لا تعداد مور، بلاندو بالا لہریں، موسم کی سختی اور تنگ راستے جو دنیا بھر میں موجود سڑکوں کو خطرناک ترین شہرائیں بناتی ہیں ناروے کی اٹلانٹک اوشن روڈ سے، امریکی ریاست الاسکا کے ڈالٹن ہائیوے، برازیل کی ڈیتھ روڈ سے لے کر پاکستان کی شہرائے کراکرم تک دنیا بھر میں ایسی خطرناک سڑکیں موجود ہیں جن پر کمزور دل کے مالک افراد سفر نہیں کر سکتے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دنیا کی چند خطرناک ترین سڑکوں کے بارے میں جن پر سفر کرتے ہوئے اپنی سیڈ بیل کو باننا کبھی نہ بھولیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مستقبل کی ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں ڈالٹن ہائیوے الاسکا امریکی ریاست الاسکا میں واقعی ڈالٹن ہائیوے 666 کلومیٹر تک گھنے جنگلات، برفانی میدانوں اور دریائی یکون کے درمیان یا برابر سے گزرتی ہے اس کا اختتام آرکیٹک اوشن پر ہوتا ہے اس ہائیوے کے اطراف میں صرف تین ٹاؤنز، کول فورٹ، وائس مین اور ڈیڈ ہارس موجود ہیں اکثر جگہوں پر بجری سے بنی یہ سڑک ٹرانس الاسکا پائپ لائن کے لیے تعمیر کی گئی تھی مگر یہاں سفر کرتے ہوئے اوپر نیچے راستوں اور اچانک برفانی تودے گرنے کے واقعات نے اسے خطرناک ترین بنا دیا ہے ہر سالڈ ڈالٹن ہائیوے پر تقریباً دس سے زائد حادثات ہوتے ہیں اس روڈ کی لمبائی 8.3 کلومیٹر ہے جو 7 جولائے 1999 کو مکمل کیا گیا جبکہ اسے 2005 میں نورویجین کانسٹرکشن آف دا سینچری کا نام دیا گیا ناروے کی اس شہرہ پر بنا ایک برج دور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اچانک ختم ہو کر آپ کو نیچے گرانے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے لیکن ایسا ہے نہیں اس برج کا ڈیزائن در حقیقت آنکھوں کا دھوکہ ہے جو یہاں سے گزرنے والوں کے لیے خطرناک تجربہ ہے اس کے علاوہ تندو تیز ہوایں اور لہریں بھی پل پر گرتی رہتی ہیں جو اس راستے کو مزید خطرناک بنا دیتی ہیں پرتفی ہائیوے نیپال کوہی ہمالیا کے انتہائی حسین مناظر اور نیپال کے مذہبی مقامات کی جھلک دکھانے والی 108 میل لمبی پرتفی ہائیوے پر سفر جان ہتھیلی پر رکھ کر کرنا پڑتا ہے انتہائی تنگ روڈ پر اکثر لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے جبکہ ٹرافک جام عام مسئلہ ہے اس کے علاوہ بارش ہونے کی صورت میں یہاں سلاب کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس سلق پر ٹرافک کی گنجائش کا کم ہونا اور روڈ سیفٹی کا انتظام بھی نہیں ہے کولیما ہائیوے روس دنیا کے سرطرین مقام جہاں درجہ حرارت مائنس پچاس سے مائنس سارٹھ دگری تک ہوتا ہے یہ شہرہ سو میل تک انسانوں کو دیت سے محروم رکتی ہے یعنی گاڑی خراب ہونے پر مدد کا سوچنا بیکار ہوتا ہے جبکہ یہاں پھرنے والے ریچ دن کی روشنی میں ڈرائیورز پر اکثر حملے کرتے رہتے ہیں اس سڑک کا ایک اور نام ہڈیوں کی شہرہ بھی ہے کہا چاہتا ہے کہ اس کی تعمیر کے دوران ہزاروں قیدی مر گئے تھے اور ان کی ہڈیاں اس کے پتھریلے فرش تلے دفن ہیں جبکہ یہ روڈ اکثر مقامات پر برف سے ڈھکی رہتی ہے لہٰذا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں سفر کرنا چاہیے فرانس میں موجود عجیب و غریب سڑک جو روزانہ غائب ہو جاتی ہے فرانس کی پیسج دیگووہ نام سڑک نا صرف منفرد بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہے یہ سڑک خلیج برنیف نامی مقام کو جزیرے نوئر ماتیر سے چوڑتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ دو اشاریہ اٹھاون میل طویل یہ سڑک دن میں دو مرتبہ غائب ہو جاتی ہے یعنی دن میں دو بار یہ سڑک مکمل طور پر پانی میں ڈوب جاتی ہے اور سڑک پر سفر کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے لوگ اس سڑک کو دن میں صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں خصوصی تختل لگنے ہونے کے باوجود لوگ لہروں میں پھانس جاتے ہیں پر یہاں جان بچانے والے بلند مینار موجود ہیں جہاں لوگ چڑھ کر اپنی جان بچا سکتے ہیں برازیل بی آر 116 برازیل کی دوسری لمبی ترین اور دنیا کی خطرناک ترین سڑکوں میں سے ایک ہے اس شہرہ کو خاص طور پر سیاہوں کے لیے موت کا پندہ کہا جاتا ہے جہاں ہر سال تین سو کے لگ بھگ ڈرائیورز 11000 گہری کھائیوں میں گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں یہ پتی سے سڑک نشیب کی جانب جا رہی ہے اور ایک لمحے کی غفلت نیچے گرانے کا باعث بن سکتی ہے اسٹیلویو پاس اٹلی کوہِ الپائن پیر اٹلی کی یہ شہرہ 9000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ خطرناک کیوں ہے اس کے لیے تصویر دیکھنا ہی کافی ہے سامپ کی طرح خام کھائے اس کے 48 موڑ پیشہ ورڈ ڈرائیورز کے بھی ہوش اڑا دیتے ہیں اور یہاں اکثر مہم جوئی کے شکین افراد دنیا بھر سے تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے لیے بھی آتے ہیں گیولیانگ ٹنل چین چین کے پہاڑی علاقے دھیانگ میں اس سرنگ کو ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہائشیوں نے پہاڑ تراش کر تیار کیا تاکہ وہ طویل راستے سے گزرنے سے بچ سکیں اس کی تیاری میں تیرہ دہاتیوں کو پانچ سال کا عرصہ لگا اور یہ 4000 فٹ لمبی سرنگ ہے جو بس اتنی ہی کشادہ ہے کہ ایک گاڑی اس میں سے گزر سکے ہاتھوں سے تیار کردہ تیرہ کھڑکیاں یہاں نیچے موجود خوفناک کھائی کا نظارہ کرا کے کمزور دل افراد کو ڈرا دیتی ہیں گوگل پر اس جگہ کا سرچ کیا جائے تو سب سے پہلی چیز یہ پڑھنے کو ملے گی کہ کیا یہ سیاہوں کے لیے محفوظ ہے یہاں کی ڈھلانے تشویش کا باعث نہیں بلکہ ڈاکوں کا راج اس جگہ کو خطرناک ترین بنا دیتا ہے یہ بہیرہ احمر سے لیکسر شہر کی جانب لے جاتی ہے اور یہاں رات کو گزرنے والے افراد کو اکثر ڈاکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیری میڈوز روڈ پاکستان فیری میڈوز کی سڑک کو اگر دنیا اور پاکستان کی خطرناک ترین سڑکوں میں شمار کیا جائے تو بے جانا ہوگا سولہ اشارہ دو کلومیٹر طویل یہ سڑک گلگت بلتستان میں واقع ہے پہاڑ پر بنی یہ سڑک نہ صرف انتہائی خطرناک ہے بلکہ اپنے اختتام تک پہنچتے پہنچتے یہ مزید پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ مسافروں کو اختتام پر پیدل چڑھ کر سفر کرنا پڑتا ہے دنیا کی بلند ترین شہرہ کراکرم ہائیوے سے شروع ہونے والی یہ سڑک اپنے آغاز سے اختتام تک تین میل تک بلند ہو جاتی ہے اس کی تعمیر کے دوران تقریباً نو سو کے قریب تعمیراتی ورکرز مختلف حادثات کے باعث ہلاک ہوئے مگر اب بھی یہاں لینڈ سلائڈنگ اور دیگر مسائل اسے خطرناک ترین بناتے ہیں کامن ویلز روڈ فلپائن فلپائن کی اس شہرہ پر روزانہ تین سے پانچ حادثات ہوتے ہیں اور اسی لیے اسے قاتل شہرہ بھی کہا جاتا ہے ساڑھے ساتھ میں لمبی یہ شہری شہرہ کئی جگہوں پر اٹھارہ لینڈز پر مشتمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈرائیورز اکثر ٹرافک سے انتہائی خطرناک انداز سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نارچ جونگس روڈ بلویریہ اسے دنیا کی خطرناک ترین سڑک سمجھا جاتا ہے اور اسے عام دور پر موت کی سڑک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بلویریہ میں واقعی سڑک انتہائی بلندی پر یعنی پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر زگزگ شکل میں موجود ہے اور پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئی ہے ہر سال اس پر سے سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں جن میں بعض بدقسمت گاڑیاں ایک ہزار میٹر سے زائد نیچے جا گرتی ہیں جس کی وجہ اس کی کم چڑائی بھی ہے جو صرف بارہ فٹ سنگل لین پر محیط ہے حفاظتی بورڈر کی کمی اور بارش اور دھن میں منظر نظر نہ آنے کے باعث یہاں سالانہ دو سے تین سو افراد اس سڑک پر سفر کے دوران اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں